میں ہوں انکیر چوہان اور اب میں اپنی ٹیم کو لے کر پہنچا ہوں وارڈ بیس میں جہاں پر بریجلال جی نے اپنی پتنی کو پرتیشی کے روپ میں اتارا ہے وہ بھی نردلی ہے پرتیشی کے روپ میں اب تک سماجوادی پارٹی پر انہوں نے اپنا بھروسہ جتایا تھا لیکن اس بار نردلی ہے پرتیشی کے روپ میں انہوں نے اپنی دعویداری ٹھوکی ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جنتہ ان پر کتنا بھروسہ کرتی ہے اس سے پہلے ہم جانیں گے کیا تیاریاں ہیں چناؤ کو لے کر اور کن مددوں کو لے کریں چناؤ لڑ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کا میرے کارکرم میں بہت بہت سوگت ہے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آخر کار کیا تیاریاں ہیں اس بار چناؤ کو لے کر چناؤ کے تیاریاں پوری طریقے سے ہیں اور جو ہے اس بار ہم نردلی چناؤ لڑ رہے ہیں اور پچھلی بار بھی ہم چناؤ جو ہے نردلی لڑے تھے تیار ہیں کہ میں نے پورے پانچ سال جنتہ کی شیبہ کری ہے پورے تنمندن سے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں کسی بھی پرکار کوئی سمجھ سے اگر میرے لیبل کی آئی ہے پارسد لیبل کی تو ہم لوگوں نے پورا پریاس کرایا ہے کہ اس کا نشتاران کرا جائے اور چونکہ جیسے کی لیٹر پیٹ لکھنے کی بات آتی ہے تو لوگ پارسد بن جاتے ہیں کبھی جب جنتہ ان کے گھر پر آتی ہے کہتے ہیں کہ آج جو ہے پارسد دلی گئے ہوئے ہیں آج جو لکھنوں گئے ہوئے ہیں لیکن میرے ہی اس طرح ہی کوئی سمجھ سے نہیں آئی ہے میرے ہاں جو ہے میرے نہ ملنے پر میرے پتنی اور میرے بھائی میرے بھتیجے میرے سب لوگ یہاں پر جو ہے کارالے پر پہ پشتت ہمیسا رہتے ہیں اور جو جنتہ کی تکلیفیں کوئی سمجھ سے ہوتی ہے اس کو ہم ترند اس کا سمجھان کرتے ہیں اس بار کیا مددے رہیں گے مددے اس بار یہی ہے دیکھو پہلے بات تو ہم نے پورے چھتر کے اندر ایسا بھائی چارہ کائم کیا ہے ہندو مسلم اکتاگا کوئی بھی آدمی کسی بھی چھتر میں چلے آئے ہو کہ ہمارے کوئی برائی کرنے والے نہیں ملے گا کوئی بھی آدمی برائی نہیں کر سکتا ہم نے سب سے پہلے بات تو چھتر کے اندر جو بھائی چارہ ہے اور سانتی ببستہ بنائی ہے اس کا ایک جیتا جاکتا ادھارن یہ ہے کہ آپ دیکھو گے کہ ہندو اور مسلمان سب مل کر کے چناب لڑا رہے ہیں دوسرا ہے سمسیہ ہمارے چھتر کے اندر بہت سارے سمسیہ ہیں شفائی کی سمسیہ ہے بجلی پانی کی سمسیہ ہے لائٹ کے سمسیہ ہے یا اور جو جنتا کی سمسیہ ہے جو بھی جو نگن نگم کا جو پارشد ہوتے ہیں جو پارشد کے حیثے سے جو ہم نپٹا سکتے ہیں وہ ہم نے نپٹائی بھی ہیں اور آگے بھی اسی طریقے سے نپٹاتے رہیں گے جس طریقے کی سمسیہ ہیں بھی آپ نے بتائیں پانچ سالہ آپ بھی پارشد رہے ہیں تو آخر وہ بھی سمسیہ ہیں کیوں ختم نہیں ہو پائیں دیکھیں ہم لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ سمسیہ ترنت ختم ہو جانای چاہیے لیکن نگن نگم کا ایکٹ میں یا نگن نگم کی بیوستہ ہے اس طرقے سے ہم لوگوں کو سہیوگ نہیں مل پاتا نگن نگم سے چونکہ یہ نگن نگم میں جو معاملہ ہے پارشد لوگوں کو کوئی حق دکار جاتا ہے نہیں اس طرقے میں مارا ماری حریے چناب کی ہم پھر دوبارہ چناب لڑ رہے ہیں حالی کہ ہماری محلہ سیٹ ہے لیکن ایک پارشد چاہتا تو بہتا کچھ کرانا ہے لیکن اس کو جو سہیوگ ملنا چاہیے نگن نگم سے وہ نہیں مل پاتا اب چونکہ میں تو دوبارہ پارشد بنوں گا میری پتنی پارشد بنے گی کام ہمیں لوگوں کو کرنا ہے یہ کی بات ہے تو اب ہم پوری ABCD اس کے سمجھ گئے ہیں کہ ہمیں کہاں سے کیا کرنا ہے پورے چھتر میں یہ جانکاری ہے اور میں لڑنا جھوڑنا سیکھ گیا ہوں کوئی ہمیں پتا ہمیں سب بات کے جانکاری ہے کہ کہاں سے کیا کام ہونا ہے تو اب جو ہے ہم اس کو پوری طریقے سے کرا لنگے کام کو اور پورے جھوڑ کے لڑکے سنگرز کر کے آپ نے دیکھو کہ بورڈ کوئی میٹنگ میں بھی کئی بار اگر ہمیں بروت کرنے کی جو روڑ پڑی غلط مدد ہوگی تو ہم نے اس کا بروت بھی کرایا اور یہ دی کئی بار ہم نے اپنے چھتر کے جانتا کے لیے سنگرز کے جو روڑ پڑی تو ہم نے سنگرز کرا ہم نے پوری طریقے سے وہاں پر جھوڑ اور سنگرز کرا اور جانتا کے آج کو وہاں پر اٹھایا اور کوشش کری کہ ہم جادے جادے اپنے چھتر کے اندر جو بکاس تھا وہ ہم نے کرایا کیا معنی کہ کہ اب تک جو کارے نہیں ہو پائے تھے وہ جانکاری کیا بھاب میں رہی نہیں کارے تو ایسا کوئی ہی نہیں جو نہیں ہو پایا لیکن یہ ہے کہ بہت سارے کارے میں نے تو ہم بتایا نہیں کہ بیوستہ جو ہے نگم کے والی ڈھیلی ہے لیکن پھر بھی چونکہ بیوستہ چناب ہر سال ہوتا ہے لوگ لڑتے بھی ہیں اور جو ہے ہر آدمی جو ہے کہتا ہے کہ پارسط بن جا ایک مان سمبان کا پتو ہے تو اس میں ایک ایسا آدمی چننا جانا چاہیے جو جیسے کی بہت سارے چیزیں جنتا کی ہوتی ہیں بیسیکلی ایسے کی لیٹر پیٹ لکھنا ہے کیونکہ اپچا رکھتا ہے بطور ایک لیٹر پیٹ لکھا جاتا ہے پارسط ہو یا گاؤں کا پردھانوں اس کے پیٹ کی جنتا کو ضرورت پڑتی ہے کم سے کم اس پیٹ کو تو آسانی سے جو ہے جنپرتنری بننے کے بعد نو اپلپت کرا دینا چاہیے جو ہم نے پورے پانچ سارے لوگ اپلپت کرا جا ہے ایک چیز جہاں تک میں مانتا ہوں سبھی کے لیے ایک پرشانی بھی ہے یا یہ کہیں کہ کشم کشم بھی ہیں ابھی آپ کے کچھ پیمپلیٹ چھپے ہوئے ہیں اس میں سپا کا بھی کلر ہے اور اس میں بسپا کا بھی کلر ہے دو کلر آخر ہم تو نردلی ہیں ہمارا کوئی کلر نہیں ہے میں جہاں جانتا کی دیمانڈ ہے اس طرح کے کلر کا یوج کر دیا ہوں لوگوں کی دیمانڈ ہے کہ سماجبادی کلر لگائیے گا لوگوں کی دیمانڈ ہے آپ بسپا کا کلر لگائیے نیلا تو ہم اس کا یوج کر رہے ہیں کئی دیمانڈ ہے کہ بھگوا کلر لگائیے گا میں بھگوا کلر کی بھی جو ہے لگوں کی دیمانڈ پر لگائیے ہیں کہ کلر کسی پارٹی کا کوئی بپوتی کوئی ہے کلر کسی چیز کلر تا ہے پریاکرتک چیز ہے اس کا کوئی بیاج میں استعمال کسی طریق سے کر سکتا لیکن یہ نردلی پرتاشی کی روپ میں ہونے کے بعد میں کہیں نہ کہیں کسی کی چہرے کا استعمال کرنا نہیں چہرہ کشکر نہیں ہے یہ تو ہم حاجی یوسف صاحب کے ہم بہت نجدی کے رہ چکے ہیں ان سے اور ماننے اکلے سے عادب جی کہ ہم بہت ان کے انوائی ہیں فالوور ہیں ہم لوگ پوری طریقے سے آج بھی ان میں آستہ رکھتے ہیں اس آستہ کے بجے سے ہم لوگوں نے ان کا فوٹو لگایا ہے چہرے کا استعمال نہیں ہے آستہ بیکتے کا توڑ سے آج میں رکھ سکتا کسی میں بھی اس کے کوئی بات نہیں ہے تو اگر ویدھائک جی میں اور اکلیس جی میں آستہ ہے تو پھر نیلا کلر کی نیلا کلر تو مطلب اس پر ہم نے کسی کا فوٹو نہیں لگوایا نیلا کلر کلر تو ہم نے چھپا لیا ہے اب جیسے کہ ہماری سلوک آشٹ کے بستیاں ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نردلی ہو آپ تو آپ جو ہے یہاں پر جو ہے آپ سم بہو جن سماج پارٹی کا کلر کا یوچ کرو تو ہم نے ٹھیک ہے ہم بہو جن سماج پارٹی کا کلر کا یوچ کر لیں گے تو ہم نے بہو جن سماج پارٹی کے جنتا کی دیمائنٹ پر جو ہے اس طرح کے کلر کا ہم نے پرمپلیٹ شبیا کر لوگوں میں جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں مدداتوں کو لبھانے کے لئے دفع لوگ کہ رہے ہیں کہ جنتا خود کہہ رہی ہوں اس طرح کی سے کرنا ona تو ہم جنتا کے اوپر ریپینڈ کرتا ہم تو ہم تو کسی کو لبارن نہیں رہے نائیں کوئی اس طرح کے بات ہے لوگ جو کہنا ہم تو اس طرح کی سے کام کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو جو ہے نیلے کر رہا دیں گا تو نیلے میں خبا دیں گا لال میں کہ رہے ہیںlaughs uğigning بھگواں میں کریں گے بھگواں میں اللہیںoticsر بد Westminster کے ساتھ بھائی چارہ بناً کرنا ہے ان میں سامنجس سے پیدا کرنا ہے اور ان کی بھاوناوں کو ٹھیشنی پچھا ہے ان کی بھاوناوں کو کنوسارا میں کام کرنا ہے کیونکہ یہ چناب ہے اندر دلی اب ایسے بنا ہوا ہوں کسی پارٹی کا تو میرا پوری لیبل ہے نہیں اب کیونکہ اس لئے جو ہے جنتہ کے بیچ میں جانگے جانسی جنتہ کی مرضی ہے اسی حساب سے ہمیں کام کرنا ہے ایک چیت اور کہ سماجمدی پارٹی پر آستھا رکھتے ہیں یوسف انساری جی پر آستھا رکھتے ہیں اکھلیش یادب جی پر آستھا رکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ٹکٹ کی بھی ایک مانگ تھی آپ کی کیا کہیں ٹکٹ کی مانگ تھی میرے لیکن ٹکٹوں میں یہ ملنا چاہیے تھا میں سماجمدی پارٹی سامنٹ ٹکٹ مانگا تھا لیکن ٹکٹ نہیں ملا پھر بھی کوئی بات نہیں ہے ہم نردلی جیت کے آیا تھے ہم نے پورے پانچ سائزن کا سیوگ کرا پھر ہم جنتہ کے بیچ ہیں نردلی جیت کے آنگے کافی بوٹوں سے اس بار ہم تو یہ ان کو خودی سرمند کی محسوس ہوگی جو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ گداری کری ہمیں ٹکٹ نہ دیا ہم جیت کے آنگے اور میں مانتا ہوں کہ ہمارے جیت ان لوگوں کے گال پر تماشا ہوگا جہاں آپ ایک طریقے سے ان کو آدارس ماننے کی بات کر رہے ہیں اور ان کی بات کر رہے ہیں ان کے کہیں نہ کہیں ان کے جو لیے گئے نرنوں کی اوہل نہ مانے اگر اسے میں نے کس کے لیے کہا میں نے کسی بیٹکت کے لیے نہیں کہا یہ چیز یہ جو پینل ہوتا ہے جو ٹکٹ کے لیے ٹکٹ کو بانٹ رہے تھے یا پینل تھا یا جو غلط لوگ پینل کے اندر تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ گداری کری ہے ان کے لیے کہہ رہا ہوں اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے میں بیٹکت نہیں کہہ رہا ہاں جی اسیب صاحب کی جانتک بات انہوں نے ہم سے سمجھ سے کہا کہ تیرے نام میں نے سب سے اوپر بھیجا نمبر ایک پہ تیرے نام ہے اور بھائی اگر کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی جیسے کہ سیٹ یہ جنڈل ہے سماننی مہیلہ ہے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اور جنڈل کا آدمی جانتک بات نہیں ہوا کہ ایک سیٹ پہ کھیں بھی لڑ لے میں تیرے نمبر اینڈل کا آدمی لڑے گا میں نے سب سے اپنے چھترے چناب لڑوں گا وہ لہے میں نے سب سے اوپر بھیج دیا جو بھائیے اپر سا پارٹی کچھ سندیش اس طرح کے گاتا ہے کہ جنڈل پہ جنڈل لڑے گا ایسے پیسے لڑے گا تو میں مجبور ہوں تو میں نے کہا ہے میں یہ سوئکار ہے جو میرے ٹکٹ نہیں ہو پایا وہ سکتا پارٹی کی نیتی ایسی تھی ان لوگ کی گڑھ بڑھتی تو میں نردلی پہلے بھی جیتا تھا پھر نردلی چناب جیت کے آج ہوں گا جو آدمی جنتا ہے میں کام کرتا اسے کسی ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی میرے ٹکٹ فہم جنتا ہے اور آج تم دیکھ رو حجوم میرے ساتھ ہے پورے محلے کے محلے ایک طرپہ ہیں چناب میں کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے دیکھنے کے لئے اور آگے بھی کرتا روں گا کیا پیل کرنا چاہیں گے چھتر کی جنتا ہے دیکھنے چھتر کی جنتا ہے چھتر کی جنتا ہے چھتر کی جنتا ہے کہ بارٹ پارسط کا چناب ہے چھوٹا چناب ہے جس میں جو ہے کسی پارٹی پولٹکس کے چکر منہ پڑے ہیں کسی دھرم کے چکر منہ پڑے ہیں ایسا آدمی کو چنے جو یوگ ہو اور جو لوگ کے کام میں آیا ہو لوگ کی ہر وقت جو سمسیہ ہیں جو پارسط کے لیویل پر اس کو نپٹاتا رہے اور جو ہے میں نے یہ کام پورے پانچ سال پہلے بھی کوپ کرا ہے میں جو پورے شیتر کی بھگولی کی شتیتی کا پتا ہے بارٹ میں کہاں کتنا کام رہ گیا ہے کہاں پہ کون آدمی نباس کرتا ہے کہاں سے کام کرنا چاہیے کہاں سے کام ختم کرنا ہے کس شیتر میں کون سا سماج کا آدمی رہتا ہے میں سب کچھ بتا ہے تو بھائی چاہرہ اور سماج جس سے جو سماج کے اندر بنائے رکھنا ہے وہ مجھے بہت خوبی آتا ہے میں اسی طرح کیسے کام کروں گا لوگوں کی بشوا سے میرے اوپر لوگ مجھے بھروسہ جاتا رہے ہیں اور اس بار پھر مجھے ایک بار موقع لوگ دیں گے پارسط بننے کا اور اس کے بعد میں میں آجے لوگ کے سامنے باعدہ بھی کرتا ہوں میں نے لوگ کی سیوہ کری ہے پانچ سال بوٹوں پر حق میرا ہے اور مجھے لوگ بوٹ دیں گے بھی اور اس کے بعد پارسط بننے کا چناب اس بار لوگ مجھے جیتا دیں آنے والے سامنے میں چھوٹا چناب جو پارسط بننے کا میں نہیں لڑاؤں گا اپنے بھائی بند میں جو میرے لوگ ہیں جو میرے فالوہر ہیں یا جو میرے ان لوگوں کے ساتھ میں مدد کیا کروں گا آگے سے میں پارسط بننے کا چناب نہیں لڑوں گا چاہے میں یہ ایک بار میری عجت رکھ لیں لاج رکھ لیں چاہے چناب جیتنے کا اگلے دن ہی لیکن یہ مان سمبان کی بات ہے اس بار میرا جو ہے لوگ ساتھ دے دیں سایوگ کر دیں مدد کر دیں 29 تاریخ کو جو کار کا چناب چند پر ادھک سے ادھک بٹن دبا کر کے مجھے بھاری مطوں سے بھی جی بنا دیں میں لوگوں کا ہمیشہ رینی رہوں گا ان کا کرجمند رہوں گا ان کی پانچ سال تک شیبہ کرتا رہوں گا رانے والے سامنے میں پارسط بننے کا چناب پانچ سال میں اتا رہا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ 29 تاریخ میں جنت آئین پر کتنا بھاروسہ جتائے گی پبلک ٹی وی انڈیا کے لیے انکیر چوہان مرد آباد